اس وقت آپ اپنی سکرین پیج اس گھنے ترین جنگل کو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے گھنے ترین جنگلوں میں سے ایک جنگل ہے یہ جنگل اٹھارہ سو اسی میں کیوں بنایا گیا اس کی کیا کہانی ہے اور اب یہاں پہ کس طرح کے درخت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کس جگہ پر بنایا گیا ہے وہ ہم جانیں گے اس وڈیو کے اندر اس وقت آپ دیکھنے یہ ساری جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈفور اور فوریسٹ کی سٹارڈ ہو چکی ہے اس طرف ہی سارے چنگلیں دیکھنے اور اس سائیڈ میں بھی آپ کو شاہرے چنگلیں دیکھنے لگا رہے ہیں مسئلہ اب یہ بنا ہے جی یہاں کہ آگے جانے کا رستہ بلیبل بانتا ہے موڈی مشکل سے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر آج کیا ہے مسئلہ بارش کی وجہ سے سارا کام پر آیا جی اسلام علیکم ٹوال ویلکم انڈو میرے چانل اگر آپ میری فیس بک تے ہیں تو حافظ رفان نے مانی میں خوش حام دید ہے آج میں موجود ہوں بھیرہ سے غالباً تقریباً کوئی پچیس یا چھبیس کلومیٹر دور ایک ڈفور فوریسٹ ہے پاکستان کے گھنے جنگلوں میں سے ایک جنگل ہے بھیرہ کے ساتھ جو بھیرہ میں ٹووریسٹ آتے ہیں اگر وہ ایک دن کا ایکسٹر پلان کرے کہ ڈفور فوریسٹ آئیں تو ہم ان کو یہ ایک خوبصورت ترین پاکستان کا جنگل جو ہے وہ ہم دکھا سکیں وائس آف نیچر کو سن سکتے ہیں آواز بلکل ہمیں سنائی دے رہی ہے یہاں پہ بلکل خاموشی ہے اور ہر طرف ایک خوبصورت آپ یہ دیکھیں اب اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں کیا ملتی ہے اس کی ہسٹری میں بتاتے یہ ہیں کہ اٹھارہ سو اسی کا یہ جنگل بنا ہوا ہے جی ہاں غالباً اٹھارہ سو اسی سے ایک سال پہلے یہاں پہ جب بریٹش تھے یعنی جو انگریز تھے ان میں سے ایک جو انگریز تھا اس کا یہاں پہ گھوڑا گم ہو گیا تھا چونکہ یہ پہلے گاؤں تھا وہ اپنا گھوڑا ڈھونڈتا ہے اس گاؤں میں پہنچا تھا تو اس نے یہاں کے ہاں کے گاؤں میں شور ڈالا کہ آپ کے لوگ میرا گھوڑا جو ہے وہ چوری کر کے لے کیا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھا انہوں نے اس ازالے پہ جب وہ اس نے بڑا کہ میں تم پہ چڑھائی کر دوں گا میں تم لوگوں کو مار دوں گا تس ہزار اکڑ جو ہے اس کو ایزے گفت دے کے اپنی جان چھوڑا ہے یہ ایزے گفت سمجھ لیں ایزے جرمانہ سمجھ لیں اس کے بعد یہ والی جگہ جو ہے اس پہ درخت لگے اور یہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا پھر پارٹیشن تک یہ جگہ ایسی بھی پڑی رہی ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ ڈرون سارٹ بھی دکھاؤں گا کچھ میں آپ کو گمل سارٹ بھی دکھاؤں گا اپس ہو کہ آپ یہ جنگل بڑا انجوائے کرنے والے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ شارٹ دکھا چکا ہوں کیونکہ اندر جانا مناسب نہیں ہے ہم اسی روڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ اندر والی سائیڈ پہ ظاہری بات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ چیز نکل سکتی ہے ایسی بات ابھی تک ایسا کوئی سین ہوا نہیں ہے مہارال ابھی اس کو دیکھنے کے بعد ہم آگے جائیں گے ریسٹ ہوس پہ وہاں سے ہم ڈرون شارٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جنگل کے بھی ڈرون شارٹ دکھاؤں گا آپ اس کو امید جائیں کریں پھر ہم اوڈیو کو آگے لے کے ساتھ کے ہم پہنچ چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اس کا جو ریسٹ ہوس ہے اس کے اندر اس کا بورڈ لگا ہے فوس ریسٹ ہوس ڈفر پلانٹیشن یہاں پہ جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت کے اوپر اس کا نام جو ہے نا وہ لکھا ہے اگر یہ درخت ہے تو اس کے اوپر ساگوان لکھا ہے اس درخت کا نام ہے جو کمہار کیا بات ہے تھوڑا سا سامنی ہے بالکل ریسٹ ہوس میں اندر انٹر ہو کے تو اس کے بعد آپ کو سا سال اگلی چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پہ جو ایک چیز میں نے یہ فیل کی ہے کہ یہاں پہ پیسفل انوارمنٹ بلکل خاموشی ہے اور یہاں کا جو تیمپریچر ہے وہ باہر کی بنسبت بہت بہتر ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف یہاں پہ درخت ہیں سایادار درخت ہیں بلکہ پورا جنگل ہے تو پھر سایادار توار ایڈ ہونے 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 ہیں تو تیمپریچر بڑا نارمل سا ہے اینی کے اچھی خاصی گرمی ہے اگر آپ یہاں سے باہر نگلتے ہیں تو لیکن یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے ان کی یہ روڈ کی خوبصورتی ہے بڑا ایک ونٹیج لک دے رہا ہے اگر یہاں پہ پروپرلی ایک فوٹاگریفی کی جائے یا یہاں پہ ٹور کیا جائے تو یہ حصہ دیکھنے لائک ہے ویسے تو بھئی یہاں پہ سارے درخت بڑے کمالک ہیں لیکن ابھی گزرتے ہوئے ابھی ریسٹ آس میں گیا نہیں ہو ایک درخت نظر آیا ہے فورٹی فائف نمبر ہے اس کا اور اس پہ لکھا ہے چیل کا درخت آپ اس کی موٹائی اور اس کی جو انچائی ہے اور کیا اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ یہاں پہ سامنے جو ہے وہ ہم یہ حیدر بھائی بتا رہے تھے کہ اس سائیڈ پہ سارا اندر مالٹے کے باغات ہیں اور ساتھ ساتھ امرود کے باغات ہیں جو ریسٹ ہوس ہے وہ یہ سامنے بالکل آ چکے ہیں لیکن اس کی ساتھ ساتھ امرود توڑنے جا رہے ہیں ہمارے لئے امرود جناب آپ نے کیش کروانے کیش اوہ مائی گاڈ اب یہ دھونا پڑے گا ہیڈر بھائی لے کے آئے ہیں ہمارے لئے سپیشل قسم کا جنگلی امرود اور بڑا خوبصورت اور بڑا سید مانس امرود ہے اب اس کو کھا کے میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں بلکل فریش بلکل پیور کیا بات ہے بہت شکری ہیڈر بھائی انتظار کی گھڑییں ختم ہو گئی ہیں میں بلکل اس وقت فورس ایریا کا جو مین ریسٹ ہوس ہے اس کے بلکل سامنے ہوں 3,2,1 موسیقی یہ دفر پرانٹیشن سکیل کا جو میپ ہے وہ ہمیں یہاں مل جاتا ہے اس میپ کی بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے میں اتنا کیونکہ اس کو ڈیپلی نہیں پڑھ رہا یہ ویڈیو یہاں پر شوٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھیرا میں ٹوارسٹ آتے ہیں اگر وہ دو دن اپنا ٹور پلان کرتے ہیں تو ایک دن کا وہ یہاں کا پلان بھی کر سکتے ہیں پیچھے میرے آپ نے آپ کو ریسٹر اس دکھا دیا آپ نے اپنے ڈرون شارٹ میں بھی یقینیں دیکھ لیا ہو گئے لیکن فرسٹ آف حال تو اب میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا ہم اس کے اگر آگے آتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سی ہے پہلے یہاں بینچ پڑھے ہوتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفائی کے لیے بھیجے ہوئے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ آئیے بھی اور آپ ساتھ ساتھ بلگل اس کو دیکھتے جائیں یہ لکڑی کا پل بنا ہوا ہے یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے نکلیں گے یہ ہے جی لیچی کا درخت ہے حیدر بھائی سے ہمارے ساتھ آئے تھے اور کیا خوبصورت درخت ہے ابھی کچھ اس کے اندر والی ایریاز ہیں اس کے میں ڈرون شارٹ آپ کو دکھانے لگوں ساتھ جوڑے رہے ہیں موسیقی موسیقی میں آپ کو اپنے تھوڑے سے اس کے کلوز اپ شارٹ دکھاتا ہوں یہ ہے کہ ظاہری بہت ہے گورنمنٹ کے اندر ہے تو اس کی صفائی ستھرائی بڑی کمال کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مچھر بہت زیادہ ہے ہار یہاں پہ یہ اس کی مین انٹرنس ہے اندر سے ابھی علاؤ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جن کے پاس شاہی چابی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اس کا برامدہ ہے میں آپ کو اس سائیڈ پہ اس کی یہ لیفٹ فیلی سائیڈ ہے یہاں سے میرے خیر میں سیڑھی ہیں اوپر جا رہی ہیں اس کی لیکن یہ اندرنے جھاڑیاں رہ کے بند کیا ہوگا ہے کہ کوئی اوپر نہ جا سکے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک اور فرنٹ تقریباً دونوں سیم سیم ہیں ایک جیسی دونوں کا بیو ہے یہ اس کی لیفٹ سائیڈ جو بیو ہے وہ اب آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بلکل سامنے بڑا خوبصورت گراؤن اوہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کوئی کوئی ڈراؤن شارٹ میں تو آپ نے اس کے ٹاپ شارٹ دیکھے ہوں گے انکل جی صفائی کر رہے ہیں یہاں کی ایک بڑا پیسفول انوارمنٹ ہے یہ بلکل گراؤنڈ کے فرنڈ پر جو مدرخت نظر آیا اس کی تو خوبصورت کیا ہی بات تھی آج کا ہمارا بلاغ یہاں پہ ہوا ختم اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل میں رہے ہیں تو میرے چینل کو یار سبسکرائب کرتے جائیں اتنا اچھا اور اتنا محنت سے آپ کے لئے کونٹنٹ بنائیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں تب تک لی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں